بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم چیک کر لیں اگر بارشیں ہوئیں ان علاقوں میں تو انہیں وزید کرنے سے اشتناب کریں کیونکہ بارشوں میں لینڈ سلائڈنگ پہاڑوں میں ایک عام سی بات ہے اور اس سے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں سیفٹی ریسک ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جن جن ایریاز میں آپ نے جانا ہے وہاں کا موسم چیک کر لیں کوشش کریں کہ آپ اپنا ٹریپ جو ہے جون میں رکھیں مئی میں رکھیں یا جولائی کے سٹارٹ میں رکھیں جولائی کے انڈ میں اور اگست کے شروع سے اوائیڈ کریں کیونکہ یہ مونسونی سیزن ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر تو کئی کئی ہفتہ ہفتہ بارشیں لگی رہتی ہیں تو اس حوالے سے آپ کا ٹریپ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو اب میں چیزوں کی طرف آتا ہوں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنا خیمہ لے کر جائیں میں خیمہ لے کر نہیں گیا تھا میں نے ہوتل سٹیک کیے تھے لیکن میں نے یہ بات محسوس کی کہ خیمہ نہ لے جا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی کیونکہ کئی دفعہ مجھے سخت موسم کا سامنا کرنا پڑا کئی دفعہ جو ہے میں کہیں سٹیک کرنا چاہتا تھا لوکیشن خوبصورت لگی مگر میں نہیں کر پایا کئی دفعہ ہوتیلز اوی لیبل نہیں تھے اس کی وجہ سے مجھے شدید پریشان نہیں ہوئی اور ایک بات یہ کہ آپ وہ خیمہ ہمیشہ سستا پڑے گا آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں نائٹ سٹیک کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی بھائی خراب ہو تو اس صورت میں اس صورت میں جو ہے آپ اپنے خیمے میں سٹیک کر سکتے ہیں اس لئے کیمپ لے کے جانا مست ہے کوشش کریں کیمپ لازمی لے کر جائیں اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو دیگر چیزیں بتاتا ہوں ہیلمٹ ہیلمٹ مست ہے ہیلمٹ لازمی لے کے جائیں پلس اس سے آپ کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے کیونکہ جب آپ کو ہوا تنگ نہیں کرے گی موہ پہ چیزیں نہیں لگیں گی دھول مٹی سے آپ بچ جاتے ہیں تو آپ کے بال وغیرہ ٹھیک رہتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو تو ہیلمٹ جو ہے آپ کو اس حادثے سے بچاتا ہے اس لئے ہیلمٹ کا استعمال مست ہے یہ آپ کی پہلی چیز ہونا چاہیے آپ کے پیکنگ کے اندر کہ آپ جو چیز اپنے پاس رکھیں اس کو پہنیں اور یہ لے کر جائیں وہ ہیلمٹ ہے اب دوسری چیز جس کی طرف جاؤں گا وہ ہے سائیڈ میررز کوشش کریں سائیڈ میررز آپ کی بائک پر لگے ہوئے ہو کیونکہ آپ نے ہائی ویڈز پر سفر کرنا ہے بڑے روڈز پر سفر کرنا ہے اس لئے کسی بھی روڈ پر آپ کریں آپ کو سائیڈ میرر کی ضرورت پڑتی ہے سائیڈ میرر کے بغیر ہرگز نہ جائیں اگر آپ کی بائک پر سائیڈ میرر نہیں ہے تو آپ بہت تنگ ہوں گے ٹریفک آپ کو پریشان کرے گی آپ کے لئے کئی جنگوں پر خطرناک صورتحال بھی بن سکتی ہے پچھلی گاڑیاں کیونکہ اس نوردن ایریاز میں ٹرن بہت شارپ ہے گاڑی والے بہت تیز چلتے ہیں تو آپ کے لئے بڑا مسئلہ ہوگا اس لئے سائیڈ میرر ہیلمٹ کے بعد سائیڈ میرر بہت امپورٹنٹ ہے اچھا اب میں تیسری چیز کی طرح آتا ہوں وہ ہے یہ ایک چھوٹی چیز ٹیوب یہ بیسیکلی رکشے کی ٹیوب ہے ہم اس میں ہوا بھرتے ہیں ہوا بھرنے کے بعد اسے اپنی موٹ سائیکل کی سیٹ پر باندھ دیتے ہیں اور یقین کریں ان ساری چیزوں میں سب سے لا جواب چیز جس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ٹیوب ہے جب آپ اس کے اندر اپنی روٹین کے مطلب اپنی ضرورت کے مطابق ہوا بھرتے ہیں عموماً بہت زیادہ ہوا نہیں بھری جاتی اتنی ہوا بھری جاتی ہے کہ یہ سیٹ سے بس تھوڑا سا باہر نکلے زیادہ باہر نہ نکلے کیونکہ اگر زیادہ باہر نکلے تو یہ پھر آپ کو پریشان کریں گے سر یہ ایسی لا جواب چیز ہے اس کو پر ہوا بھر کے آپ بیٹھ جائیں آپ کو لگے گا آپ ہوا کے اندر ہیں بائیک کی سیٹ آپ کو تھکائے گے نہیں آپ چھے چھے سو سا سا سو کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں تو یہ لازمی رکھیں یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ جب بھی سفر کریں کسی لانگ روڈ پر جانا چاہے تو پہلے کوشش کریں اپنی ایک ٹیوب خریدے رکشے کی اس کے اندر ضرورت کے مطابق ہوا بھرے زیادہ ہوا نہیں بھرنی لیکن بہت کم بھی نہ اتنی ہو گیا آپ کے سیٹ سے یہ ہلکی ہلکی نکلی ہو بار اس کو سیٹ پر باندھیں اس کے اوپر بیٹھیں اتنا زیادہ آپ کو ایزی فیل کریں گے بلکل تھکان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی چار چار پانچ پانچ سو کلومیٹر آپ لوگ چل سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس چیز جو ہے وہ ہے رسی رسی کوئیش کریں آپ دو رکھیں ٹھیک ہے رسی کس کام آتی ہے رسی ایک تو اس کام آتی ہے کہ آپ اپنے سمان باندھتے ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے دوسری یہ چیز آتے ہیں خدا نہ خاصتہ کہیں آپ کا مرسیکل وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کسی کے ساتھ ٹوچین کرتے ہیں کسی سے ہیلپ لیتے ہیں تو رسی تو مست ہے کم از گم دو رسیاں آپ کے پاس ہونی چاہیں گے ٹریول کے اندر تاکہ جو ہے نا آپ ایزی رہیں یہ میں لے کر گیا تھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہ چاکو چھوٹا سا چاکو جو کہ آپ کے وائلٹ کے اندر بھی آ جائے اس کو لازمی اپنے ساتھ لے کے جائیں یہ بڑی شاندار چیز ہے رستے میں اگر کوئی چیز کاٹ نہیں پڑے تو آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گا فروٹ وغیرہ کاٹنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا بعض بات رسیاں کاٹ نہیں پڑتے اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا اور اس طرح کی بہت ساری چیز ہے کبھی کوئی رپیر ورک آ جاتا ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا چھوٹا سا ہے یہ آپ کے وائلٹ کے اندر آ جائے گا اس کو لازمی اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگلی چیزوں میں جو ہے وہ ہے ایک دت پلاس میرے والا پلاس جو تک گزارے والا تھا مگر چونکہ یہ چھوٹا تھا جگہ کم گھیرتا تھا تو اپورٹنٹ ہوتا ہے سفر کے لئے جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ ایسے چیزیں لے کے تھے جو سمارٹ ہوں جو جگہ کم گھیریں زیادہ جگہ نہ گھیریں ایک عدد پیچکس اس کے بعد یہ چابیوں کا سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہئے کہیں بھی آپ کے بھائی خراب ہو سکتی ہے کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اس ساری چیزوں کے لئے آپ کے پاس چابیوں کا سیٹ پورا ہونا چاہئے اس کے بعد ایک ٹول بوکس یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے مگر میرے والا ایسا تھا کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں لگی ہوئی تھے خدا نہ کہا تھا کہ یہ بھائی خراب ہو کوئی چیز ڈسٹرب ہو میں کھولنا چاہو تو میں بڑی ایزیلی کھول سکتا ہوں تو یہ ایک کا سیٹ ہونا چاہیے یہ سوڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن چابیوں اور یہ سیٹ انتہائی ضروری ہے اس کے بعد آ کے چلیں تو ایک ہوا والا پمپ یہ بہت ضروری ہے یہ ہوا والا پمپ یہ آپ کے پاس ہونا چاہئے کیونکہ اس علاقے میں اس کے بغیر تو آپ سفر کر ہی نہیں سکتے کہیں آپ کی ہوا بائیک کی نکل جائے کہیں بائیک پینچر ہو جائے اس تمام صورتحال میں آپ کو پمپ کی ضرورت پر دے یہ سمارٹ ہے چھوٹا پمپ ہے تو یہ زیادہ ایزی ٹو کیری ہے کوشش کریں کہ بڑا پمپ ساتھ لے کر جانے سے اشتناب کریں چھوٹے پمپ لے کر جائیں تاکہ وہ ایزی ٹو کیری ہو آپ نے سفر کرنا ہے آپ چیزیں سنبھال سکیں اس کو اس کے بعد ایک اگلی چیز لک بائیک لک this is most important because you are out of your city آپ دور ہیں کہیں بائیک کھڑی کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے کہیں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ لک ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی بائیک کو لاغ کر دیں تسلیح رکھیں اس کو لاغ کرنے کے بعد بے شک سائٹ لاغ ضرور لگائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ وائر لاغ کا ہونا بہت important ہے یہ لازمی رکھیں یہ بھی آپ کے tour کا ایک ضروری جزب ہے اس کے بعد آپ آ جائیں تو یہ tube کے موٹسائیکل کیونکہ ہمارے ہاتھ زیادہ تر لوگ جاتھ tube لس tire use نہیں کرتے tube والے بائیک سے tire use ہوتے تو آپ کے پاس کم از کم دو کم از کم دو tubes کا ہونا لازمی ہے خدا نہ خواستہ آپ کے tube ان علاقوں میں اکثری چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میرے بائیک کے پچھلے tube جو ہے فارغ ہو گئی تھی میں ایک water stream سے گزارنے لگا tire tire ہوا جب tire tire ہوا تو جو tube تھی وہ اپنے wall والی جگہ سے پھٹ گئی tire tire ہونے کی وجہ پھر مجھے change کرنی پڑی اگر میرے پاس نہ ہوتی تو میں شدید پریشان ہوتا کیونکہ یاد رکھئے آپ کو pencher والے تو مل جائیں گے مگر اکثر جگہوں پر آپ کو tubes بغیرہ بلے بل نہیں ہوگی اس لئے کم از کم دو tubes جانا آپ وہ لازمی اپنے ساتھ رکھیں اس کے بعد آپ آ جائے تو tire کھولنے کے لیے tools یہ دو جو pencher والوں کے پاس ہوتے ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں خدا نہ خواستہ آپ کا اپنے tube change کرنی ہے یا اپنے pencher لگانا ہے تو آپ کے پاس یہ اس کے بغیر آپ کا tire نہیں کھول سکتا اس کے ساتھ یہ tire کو pencher کے ٹائم رب کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ بڑی سادہ عام مل جاتی ہے شاپ سے اس کے بعد جو چیز اہم ہے وہ یہ pencher یہ pencher آپ کے ساتھ ہونے چاہیے کیونکہ اس علاقے میں آپ بائیک پر تصور بھی نہ کریں کہ tube والے tire کے ساتھ آپ کا tire pencher نہیں ہوگا یہ ایک عام سی چیز ہے ہر اکھ بندے کے ساتھ ہوتی ہے pencher کے ساتھ ہی وہ آپ کو اندر یہ ایک مطلب چپکانے کے لیے دیں گے اس پر لکھا rubber cement مگر یہ ایک liquid ہے جو کہ آپ کے pencher کو آپ کے tube پر fix کرتا ہے یہ لازمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ mount لگا سکتے ہیں اپنی helmet کے ساتھ یہ اتنا ضروری نہیں یہ depend کرتا ہے آپ لوگ لے کے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد جو چیز important وہ ہے یہ paper یہ اپنا plastic cover یہ کسی اور color میں بھی ہو سکتا ہے plastic cover کم از کم دو اپنے ساتھ لازمی رکھیں کیونکہ ان علاقوں میں بارش ہونا ایک عام سی بات ہے تو یہ نہ صرف آپ کے سمان کو cover کرے گا کہیں آپ کو بھی بارش سے بچا سکتا ہے مرجنسی میں تو اسی لئے یہ کم از کم اپنے پاس دو رکھیں بہت کم جگہ گھٹنے ہیں اتنا ایشو نہیں ہیں تو دوستو یہ وہ سمان تھا جو میرے خیال میں آپ کو اپنے trip پہ لازمی ساتھ لے کے جانا چاہیے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں مگر یہ سمان جو ہے وہ basic سمان ہے تو hopefully میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ دوستوں کے کام آئے گی آپ جب travel کریں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ